اسلام علیکم آج میں رمضان کی سپیشل چار ڈیشنس لے کر آئی ہوں جو بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں اور فورج پلی ریسپی تو خاص مجھ سے بار بار بنوائی جاتی ہے تو آپ اور یہ ریسپی سٹرائی کر کے اپنے رمضان کے دسترخون پر چار چاند لگا دیں سب سے پہلے ہے کون کی ریسپی کون افتاری میں بہت پسند کی جاتی ہے تو کون بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک بول میں ون کپ میتا ڈالیں گے میتا ڈالنے کے بعد ہم ہاف ٹی سپون یا ہسپ زائقہ نمک ڈالیں گے اور کوکنگ آئل ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون اس کو ہادوں کی مدد سے تھوڑا سا مکس کریں گے اور پانی ڈال دیں گے ضرورت کی مطابق اس کو اچھے سے گون لیں گے دیان رکھئے گا اس بات کا کہ میتا کو ہم تھوڑا سا ہارڈ گون لیں گے تاکہ ہماری کون کرسپی بنے اور اسے ایک گھنٹے کے لیے سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم ایک پین میں ایک سے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈالیں گے آئل ڈالنے کے بعد ہم اس میں لیسن ڈالیں گے چاپ ہوئی ون ٹی سپون اور ہری مرش ڈال دیں گے چاپ ہوئی ون ٹی سپون ایک سے دو آدھر اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور بون لیس چکن ڈال دیں گے ون کپ چکن کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے جب تک اس کا کلر وائٹ ہو جائے اچھا جی تو اب چین کا کلر وائٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون یا ہز بے زائی کا سفید زیرہ ڈالیں گے ون ٹی سپون کھٹی کوئی لال مش ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کالی مش پاورٹ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سوئے ساوس ڈالیں گے ون ٹیبل سپون سرکہ ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور کور کٹ کے کھٹ کریں گے جب تک چین ٹینڈر ہو جائے اچھا جی تو اب آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں ہم اس کا کور ہٹائیں گے ہماری چین اچھے سے نرم ہو چکی ہے اب ہم اس میں شملا مرش ڈالیں گے ون کپ کھاجے ڈالیں گے ون کپ پیاس ڈالیں گے ون میڈیم سائز کی اور اس کو کھٹ کریں گے ایک منٹ کے لیے سبزیوں کو اوگل کھٹ نہیں کریں گے بس تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ پکائیں گے اور اس کو ایک پلیٹ میں نکال دیں گے پلیٹ میں نکالنے کے بعد ہم اس میں تین سے چار ڈیبل سپون میونیز ڈالیں گے آپ چاہیں دو چیز بھی ڈال سکتے ہیں ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور سائٹ پر دیں گے اب جو ہم نے میڈا گون کے رکھا تھا وہ میڈا لیں گے میڈے کو ہم پیسز میں کٹ کر لیں گے اور اس کے پیڑے بنا لیں گے میرے تقریباً سات پیڑے بنیں پیڑے کو اچھے سے بیل دیں گے اور اس کو تھوڑا سا پتلا بیلیں گے تاکہ ہماری کون کرسپی بنیں اب ہم اس کو گرم تبے کی اوپر سیک دیں گے ہم اس کو اوبرکک نہیں کریں گے صرف سیکیں گے دونوں سائٹ سے میں نے سارے پیڑوں سے پٹیاں بنا کے رڈی کر لیں ہیں اب ہم ایک پٹی لیں گے پٹی کو ہم بیچ میں سے کٹ کر دیں گے دو پیسز میں دیکھیں جی دو پیسز میں کٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کے اوپر میدے کی لائی لے گا دیں گے میدے کی لائی میں نے بہت گاڑی بنائی ہے آپ لوگ بھی گاڑی بنائی گا اور اسے کون کی شیپ میں فول کر دیں گے دیکھیں جی ہماری کون کتنی پرفیکٹ لگ رہی ہے اب اس کون کے اندر ہم پرپیر چکن ڈال دیں گے چکن ڈالنے کے بعد ہم کون کو میدے کی بنائی ہوئی لائی میں ڈپ کر دیں گے دیکھیں جی اگر ہم چکن میں میونیز نہیں ڈالتے تو ہماری چکن باہر نکل جاتی اور دھیان رکھیے گا کہ آپ بھی چکن میں میونیز یا چیز ضرور آلیے گا ورنہ آپ لوگ کی چکن بھی باہر آ جائے گی اب ہم اس کو سبنیوں کے چورے میں کوٹ کریں گے اوپر سے اسی ہی پروسیجر سے میں نے ساری کونز بنا کے ریڈی کر لی ہیں اب ہم ان کو دیپ فرائے کریں گے گرم آئل میں ہم کونز کو فرائے کریں گے تاکس کا کلر گولڈن براؤن ہو جائے دیکھیں جی گولڈن براؤن کلر کتنا پیارا آ گیا ہے اب ہم اس کو ڈشاؤٹ کریں گے تو یمی ٹیسٹی اور ریسپی کونز ریڈی ہیں آپ اس سے افتار میں بنائیں اور مزے لے لے کے کھائیں دوسری ریسپی ہے سپرنگ رولز کی سپرنگ رولز بہت ہی یمی بنتے ہیں اور بہت ہی جھٹ پٹ تیار ہو جاتے ہیں اور باہر کے پٹی لینے کی بھی ضرورت نہیں ہم اس کو گھر پہ اپنی پٹی کے ساتھ برائیں گے تو چلے اس کو برانا سرائٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک پین میں کوکنگ آئل ڈالیں گے ایک سے دو ٹیبل سپون اس میں لیسن ڈالیں گے چاپ ہوئی بھی ہاف ٹیبل سپون اسے ہلکا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم گاجر ڈالیں گے باریک اور لنبی کھٹی ہوئی ایک کپ گاجر ڈالنے کے بعد ہم اس میں شملا مرچ ڈالیں گے شملا مرچ بھی میں نے باریک اور لنبی کھٹی ہے شملا مرچ ہے ہاف کپ شملا مرچ اور گاجر کو ہم تھوڑا سا کوک کریں گے تقریباً ایک نیٹ کے لیے اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن چکن کو میں نے بوائل کرن کے ریشہ ریشہ کر دیا تھا چکن ہے میری ڈیڑھ کپ چکن ڈالنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں بن گو بھی ڈالیں گے ایک کپ باریک کٹی ہوئی بن گو بھی کو بھی تھوڑا سا مکس کریں گے اس میں ڈالیں گے کالی مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون گوٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون یا ہسپے زائے کار ڈال دیں اور اسے اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سوائے ساوص 1.5 ٹیبل سپون چری سوس ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون اور اس سے تھوڑا سا مکس کریں گے اور کک کریں گے لیکن ہم سبزیوں کو اوور کک کر کے سبزیوں کا اپنا فلیور ختم نہیں کریں گے اب ہم اسے ایک پیٹ میں نکال کے سائٹ پر کر دیں گے اب ہم ہومیٹ پٹی بنانے کے لیے ایک بول میں میڈا لیں گے 1 کپ اس میں نمک ڈالیں گے 1.5 ٹیل سپون یا ہز بیزہ کا کوکنگ آئل ڈالیں گے 1.5 ٹیس پون اسے تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس میں پانی ڈالیں گے ہز بی ضرورت اگر آپ لوگ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ابھی سبسکرائب کریں یا آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں دیکھئے جی میں نے بیٹر کو تھوڑا سا رنی رکھا ہے اب ہم اس بیٹر کو تبے پر ڈالیں گے اور اسے پھیلا دیں گے دیکھئے جی اس کی سائٹس کس طرح سے پتی جا رہی ہیں ہم اسے میڈیم لو فلیم پہ کوک کریں گے جب تک یہ پرفیکٹی گن ہو جائے دیکھئے جی پٹی بہت اچھی طریقے سے سیکھ چکی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے تو اب ہم ایک پٹی لیں گے پٹی کے بیس میں ہم نے جو مسالہ ریڈی کیا تھا وہ ڈال دیں گے اور ہم اسے اس طرح سے فولڈ کر لیں گے فولڈ کرنے کے بعد ہم اس کی اینڈز پہ میڈے کی لئی لگا لیں گے تاکہ آپ اس میں اٹیاج ہو جائے اور اس طرح سے سارے رولز بنا کے ریڈی کر لیں گے اب ہم رولز کو گرم آئل میں ڈالیں گے اور اسے فرائی کریں گے جب تک یہ گولڈن براؤن ہو جائے دیکھیں جی ان کا کتنا پیارا اور خوبصورت سا گولڈن ڈراؤن کرر آ گیا ہے اب ہم انہیں نکال لیں گے تو لیجئے جی بزار سے کہیں اچھے سپرنگ رولز گھر پہ بنایں اور افتار میں مزے لے لے کے کھائیں تو تیسری ریسپی ہے آلو سموسہ کی بزار کے انہلتی آلو سموسہ نہیں کھائیں اور افتار میں ہلتی گھر پہ بنایں آلو سموسہ سیلک اس کو برانا سٹارٹ کریتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک بول میں مہدہ لیں گے دو کپ اس میں نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون یا حسب زائقہ کوکنگ آل ڈالیں گے پانچ ٹیبل سپون اسے اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں جی اس درہ سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے چھری فورٹ کپ یا حسب زرورت اس کو اچھے سے گون لیں گے دیکھیں جی یہ گون چکا ہے اور اتنا نرم گوندہ ہے اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے لئے کوئی کر کے چھوڑ دیں گے اب چار بڑے سائز کے بوائل آلو لے لیں گے آلو کو جسے مایش کر لیں گے اور اس میں نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون یا حسب زائقہ کوٹی لال مرچ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون یا حسب زائقہ سفید زیرہ ڈالیں گے ون ٹی سپون چاٹ مسارہ ڈالیں گے ون ٹی سپون اور اس سے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈھنگا ڈالیں گے ون ڈیبل سپون ہری مرچے ڈالیں گے دو آدھر سائزز میں گٹی ہوئی اور اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور جب ہم نے میدہ گون کے رکھا تھا وہ لیں گے اس کو تھوڑا سا نیٹ کریں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے پیڑے بنانے کے بعد ہم اس پیڑے کو بے لیں گے لمبائی میں اور اس کو بیس میں سے کٹ کریں گے اب ایک ہاف لیں گے اور اسے اس طرح سے سمو سے ایک شیپ میں فول کریں گے فول کرنے کے بعد اس کے بیس میں ہم نے جو آلو کا مکسٹر بنانا تھا وہ ڈال دیں گے آلو کا مکسٹر اچھے سے ڈالنے کے بعد اس کی اینڈ کو ہم بند کریں گے اور اس کی اینڈ پہ فوق کی مدد سے بہت پیارا سا ڈیزائن دے دیں گے اور اس طرح سے سارے بنا کے ہم فرائے کر لیں گے اب ہم انہیں تھوڑا سا فرائے کریں گے جب تک ان کا کلر پیارا سا گولڈن براؤن آجائے دیکھئے جی کتنا پیارا اور خوبصورا سا گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو لیجئے جی آلو سمو سا ریڈی ہیں یہ آلو سمو سا ضرور بلائے اور رمضان جیسے مہینے میں بنا کے اپنے گھر والوں کو خوش کر گئے ہیں تو لاسٹ ریسپی ہے ہمارے پیار سوجی بائٹس کی سوجی بائٹس تو بچے اور بڑے دونوں میرے گھر میں بہت فرمائش کر کے بنواتے ہیں تو یہ ریسپی تو آپ لوگ ضرور رائے گیجئے گا چلیں تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں تیکچی لے لیں گے ابھی ہم اس کا فریم آن نہیں کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے پانی دو کپ سوجی ڈالیں گے ون کپ کٹی لال مرچن ڈالیں گے ون ٹی سپون دھنیا ڈالیں گے ہم اس میں ون ٹی بیل سپون نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون یا حزب زائقہ زیڑہ ڈالیں گے ہاف ٹی بیل سپون ہر میرچ ڈالیں گے ایک چوپ ہوئی وی پیاس ڈالیں گے چوپ ہوئی وی چو تھائی ٹپ اور اس سے اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسی ہی دوران اس کا فریم آن کر دیں گے اور اس کو گھوماتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے جب تک یہ گھڑا ہو جائے دیکھیں جیے کتنی اچھے طریقے سے تھک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ہم اس کا فریم آف کر دیں گے اور اسے ایک پیٹ میں نکال کے سائد پہ رکھ دیں گے تو سوجی کا مکس کر تھوڑا سرڈا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ہم اسے جسی بھی سرفس پہ اتار دیں گے اور اس میں آلو ڈالیں گے ویل ہوا 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 میش ہوا ہوا ون سمال آلو ڈالیں کے بعد ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تاکہ دونوں چیزیں مکس ہو جائیں دیکھیں جیے بھی یہ بہت سٹکی ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل ایک سے دو ڈروپس تاکہ یہ نہیں چپکیں ہم اسے ہاتھوں کی مطل سے تھوڑا سا رول کرتے جائیں گے لمبائی میں دیکھیں جیے میں اس کو کس طرح سے رول کر لیا ہے اب ہم اس کے پیسز بھی آلیں گے دیکھیں جیے اب ہم نے اس طرح سے پیسز میں اس کو کٹ کر لیا ہے پیسز میں کٹ کرنے کے بعد ہم اسی ہی بوکس کو اٹھائیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے ایک اچھا سا شیپ دے دیں گے میں اس کو سکوائر شیپ دے رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی اس طرح سے شیپ دیا جائیں تو دے سکتے ہیں یا کوئی اور شیپ دے دیں اور ہم نے اس طرح سے سارے پیسز میں آکر ریڈی کر لینا ہے اب جو ہم نے بائٹ سے دیار کے گئے رکھیں وہ لے لیں گے آپ چاہیں تو اسے پہلے اڈے میں کوٹ کریں پھر اسے بیٹ گرمز میں کوٹ کریں گے اور پھر اسے ہم دیپ فرائے کر لیں گے اس کو اتنا فرائے کریں گے کہ اس کا کلر گولڈن براؤن ہو جائے دیکھیں جیے کتنا خوبصورت اور پیارا سا گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے اب ہم اسے ایک پیٹ میں نکال لیں گے لیجیے زبردستے یمی سوزی بیٹس ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں امید آپ کو میری سارے ریسپیز بہت اچھے لگی ہوں گی ملتے ہیں نیکس روڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا خوش رہیے خوش رہیے بانٹے اللہ حافظ